چارہ گھوٹالے میں لالو کی سزا پر بحث ختم ہو گئی ہے اب لالو یادف کو سزا سنائے جانے کا انتظار ہے لالو کے وکیل نے کہا ہے کہ کل انہیں سزا سنائی جائے گی چارہ گھوٹالے میں لالو یادف کی سزا کا اعلان کل ہوگا لالو یادف کے حوالے سے ایک خبر آپ کو بتا دیں لالو نے کوٹ سے رحم کی اپیل کی ان کے وکیل نے خراب صحت کا حوالہ دیا تھا ای بی پی نیو سمد آتا انکت گپتہ ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں زیادہ جانکاری کے ساتھ انکت کل آپ سزا سنائی جائے گی ایسا کیوں جی بالکل کیونکہ آج سزا پر بحث پوری ہوئی ہے اور اس وقت بڑی خبر یہی ہے لالو کے وکیل کے حوالے سے کہ آج سبھی دوشوں کی سزا پر بحث پوری ہو گئی ہے سی بی آئے نے سبھی کیا رکم سزا کی مانگ کی ہے جبکہ لالو کے وکیل نے کہا تھا کہ ان کو کم سے کم سزا دی جائے تو آج ویڈیو کونسنسنگ کے ذریعے جو دوشی تھے وہ کوئی یہاں کوٹ میں نہیں آئے تھے وہ ویڈیو کونسنسنگ کے ذریعے سزا پر بحث ہوئی تھی لالو کے وکیل کی مانے تو اجالت نے صاف کر دیا ہے کہ کل دو بجے ہوگا لالو سمیت سولہ دوشیوں کی سزا کا اعلان جی انکیت تو کل دو بجے سبھی دوشیوں کی سزا کا اعلان ہوگا آپ کو بتا دے ای بی پی نیوز سمبر آتا انکیت گپتہ نے ہی لالو یادف کے وکیل سے بات کی ہے سنیے لالو پرسار یادف کی سزا پر بحث پوری ہو گئی ہے لالو پرسار یادف کے وکیل چطرنجن جی ہمارے ساتھ میں ہے سر آپ لوگوں نے بحث کی ہے کیا دلیلیں رہی ہیں اور کس طریقے سے آپ لوگوں نے کوچر آف سنٹنس میں جو ہوتا ہے کہ لینینٹ ویو لیا جائے بیماری ہے بہت ساری ان کو بیماری ہے والو ریپلیس ہوا ہے اور اس کے چلتے ہیں چکر آیا تھا کل سڑی پر آیا ہے چکر ان کو اور بیچ سال سے کیس لڑ رہے ہیں اور ایک سال جیل میں بھی رہے ہیں اس کیس میں اتا کم سے کم سجھا دیا جائے ایسے میں سر جو ہے کیا صدا کا اعلان کل ہوگا کیا جرس صاحب کی طرف سے بولا گیا جرس صاحب نے کل دو بجے فکس کیا سنٹنس پر لیکن سر ابھی تو دس ہی ہے جو دوشیوں کی صدا پر بحث ہوئی ہے باقی چھے کا کیسے ہو نہیں سارے اگارے اب یکتوک آج ہو گیا سولہ ہے نا اس کیس میں پانچ کل ہوا آج اگارے ہوا آج کیا رہا ہو گیا ہے تو سر ایسے میں آپ کو جو کل دو بجے ہوگا سدہ کہنا ہے سی بی آئی نے جو ویروت کر کے زیادہ سدہ سدہ نے بولا کہ زیادہ زیادہ دیجئے چونکہ پبلک فرنڈ کا لوٹ ہے یعنی کی جو لالو کے وکیل ہے چترنجن جی ان کا یہ کہنا ہے کہ کل دو بجے ہوگا سدہ کا اعلان حالان کی پہلے یہ ہو رہا تھا کہ سبھی دوشیوں کی صدا پر بحث پوری نہیں ہو پائی ہے لیکن اب جو اصاف ہو آیا چترنجن جی کی بانے کہ سبھی دوشیوں کی صدا پر بحث پوری ہو گئی ہے اور کل دو بجے ہوگا لالو سمیت سبھی دوشیوں کی صدا کا اعلان کیمرو پرسند آجش کے ساتھ تو بحث پوری ہو چکی ہے کل ہوگا لالو یادف کی سزا کا اعلان لیکن کیا کیا دلیلیں کوٹ میں دی گئی لالو یادف کے وکیل کی طرف سے بتا رہیں گے میرے صحیح ہوگی رومانہ تو سزا پر لالو پرسند یادف کی بحث پوری ہو چکی ہے اور سزا پر بحث کس طریقے سے ہوئی کیا دلیلیں دی گئیں لالو پرسند یادف کی طرف سے آئیے ذرا سلسلوار ڈھنگ سے آپ کو وستار سے بتاتے ہیں لالو کے وکیل کی طرف سے دلیل یہ دی گئی کہ لالو کی طبیعت خراب رہتی ہے ان کا ہاتھ کا آپریشن ہو چکا ہے تو طبیعت کا حوالہ لالو پرسند یادف کی دیا گیا عدالت میں لالو کے وکیل کی طرف سے ڈائیبیٹیز کی بیماری ہے لالو پرسند یادف کو کڈنی انفیکشن ہے لالو پرسند یادف کو یہ تمام بیماریاں لالو پرسند یادف کی جو عدالت کے سامنے گنائے گئیں لالو کے وکیل کی طرف سے روزانہ کئی طرح کی دوائیاں لالو پرساد یادف کو لینی ہوتی ہیں بیماریاں بتائے گئیں پھر بتائے گیا کہ انہی کے لیے دوائیاں کئی طرح کیوں نے لینی پڑتی ہیں اور جن دھاراؤں میں دوشی ہیں ان میں کم سے کم ایک سال کی سزا کا پرافدھان ہے ایسے میں رحم کی اپیل جو لالو پرساد یادف کی وکیل کی طرف سے کی گئی ہے کہ لالو کو کم سے کم سزا دی جائے جو دھارائیں ہیں جن کے تحت دوشی قرار دیا گیا ہے ان میں کم سے کم ایک سال کی سزا کا پرابدھان ہے اور لالو کے وکیل کی طرف سے مانگ یہ کی گئی ہے کہ لالو کو کم سے کم سزا دی جائے شکریہ رومانہ آپ کا تو کم سے کم سزا کی اپیل کی گئی ہے خراب صحت کا حوالہ دیا گیا ہے لالو کے وکیل کی طرف سے لالو کے سزا پر بحث کے دوران موجود رہے وکیل عجی کمار سے اے بے پی نیوز سموہ داتا انکیت گپتہ نے بات کی اور جانا کہ آج عدالت میں کیا ہوا چارہ گھوٹالے کے معاملے میں لالو پرساد یادف کی سجا پر بحث پوری ہو گئی ہے لالو پرساد یادف ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے جیل سے موجود تھے اور ان کے وکیل کوٹ میں موجود تھے لالو پرساد یادف کے وکیل نے کہا کم سے کم سجا دی جانی شاہی ہے تو سی بی آئی نے کہا ادکتہم سجا دی جانی شاہی ہے اس موجود ہیں راجہ رام جوٹشی جو اس معاملے میں لالو پرساد یادف کے سہاروپی تھے جن کو دوشی قرار دیا گیا ہے ان کے وکیل آجے کمار آجے جی لالو پرساد یادف کی سجا پر بحث پوری ہوئی بحث پوری ہو گئی ان کی سجا پر ان کے ساتھ چار اور لوگ کے دوارے بھی بحث کیا گیا ہے ان کی بھی سجا پر سنوائی ہو گئی بچے لوگ جو بچ گئے ہیں ان کے سجا پر کل سنوائی جاری رہے گیا سنوائی جاری رہے گی آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ لالو پرساد یادف کے وکیل کی طرف سے کوٹ میں کیا کہا گیا اور جس وران جب لالو پرساد یادف جیل میں موجود ہے انہوں نے بھی کچھ کہا جو میں سن پایا نہیں لالو پرساد یادف کے طرف جو وریعہ دیوکتہ انچی ترندر باہو انہوں نے کہا انہوں نے سبمیٹ کی کہ 20 سال سے یہ کیس وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں کوٹ کے آدھے کا ہمیشہ انہوں نے پالن کیا ہے کبھی ڈیسووے نہیں کیا کوٹ کو اور ان کی عمر کافی ہو چکی ہے سوشل بیگراؤنڈ ان کا بہت سٹرانگ ہے اور یہ کیا بولتے ہیں طبیعت ان کی کافی خراب ابھی رہ رہی ہے تو ان باتوں کو دھیان میں رکھتے ہوئے لینین بیو جو بھی ادھار جو کوٹ بھیو اڈاکٹ کر سکتا ہے کر کے کم سے کم ان کو کم سے کم سادہ دی جائے یہ کہنا تھا لالو کے وکیل کا لیکن سی بی آئی نے تو اس کا ویروت کیا جتنے کنوکٹ ہیں ان کے طرف سے آرگومنٹ ابھی چل رہا ہے سی بی آئی سارے لوگوں کا بہت سن رہی ہے سی بی آئی سارے لوگوں کا جب کنکرود ہوگا سی بی آئی سب ایک ساتھ سب کا اپنا جواب دے گی سی بی آئی سامید کی سی بی آئی سب کے لیے میکشوم پنیسمنٹ کی مانگ تو کرے گی کچھ آتوریٹیز بھی آج دیفینس کے طرف سے دیئے گیا ہے سپریم کورٹ کی کنوکٹ کے بعد میں کنوکٹ نے ساری باتوں کو جیان میں رکھتے ہوئے سپریم کورٹ کے فیصلوں کا حوالہ لیا گیا تو سوران جب لالو یاد وہاں جیل سے موجود تھے انہوں نے کچھ نہیں بولا وہ کیسے دکھ رہے تھے کیا پریشان تھے بلکل سامانے دکھ رہے تھا اتنی دوری سے تو یہ بطا پانا سمو نہیں تھا سامانے نہیں تھے سارے لوگ سامانے نہیں تھے اس سے پہلے جب وہ دو دن کورٹ میں آئے تو انہوں نے کچھ بولا بھی تھا ایک آخری سوال دس لوگوں کی صدا پر بحث پوری ہو گئی ہے اگر پانچ کل ہو گئی تھی اور پانچ آج ہو گئی دس لوگوں کی دوشیوں کی سدا پر بحث کل جاری رہے گی کل وہ کنکلوڈ کر جائے گا پھر سی بھی اپنا بحث سنائے گی سارے لوگوں کے طرف سے جو سی بھی اپنا جو بھی ان کا پلی ہے تب اس کے بعد جو لین تھا پنشمنٹ ہے کونٹم پنشمنٹ جو ہے اس پر جو کوٹ ہے ساری باتوں کا دھیان میں رکھتے ہو ججمنٹ کے لئے فکس کریں گے تو یہ کہیں گے اب جو سزا کا اعلان اگلے ہفتے ہی ہوگا امید کیا جا سکتا ہے اگلے ہفتے کی امید کیا جا سکتا ہے لیکن کل اب جو ہے وہ نہیں ہوگا نہیں کل سزا ہے تو فیلحال ابھی کل اور جو باقی دوشی ہیں ان کی سزا پر بحث ہوگی اور اس کے بعد میں ہی ہوگا سزا کا اعلان ایسے میں کیونکہ کل شنیوار کا دن ہے لہٰذا اب اس کے بعد سنڈے ہوگا تو اس کے بعد میں سی بی آئے اپنا پک شکھے گی اور سی بی آئے جب اپنا پک شکھ لے گی اس کے بعد ہی ہوگا سزا کا اعلان یعنی کی لالو یادہ سمیت جو سولہ دوشی ہیں ان کی سزا کا اعلان اس ہفتے نہیں اب ہوگا اگلے ہفتے کیمرہ پسند آجیش کے ساتھ انکر گپتا ایپی نیوز راچی تو چارہ گھوٹالے میں ہی ایک کو اکیوز کے وکیل کو آپ نے سنا جنہوں نے ہمارے سنبھا داتا انکر گپتا کو یہ بتایا کہ شاید اگلے ہفتے سزا کا اعلان ہو سکتا ہے لیکن لالو یادف کے وکیل کو بھی ہم نے سنا تھا جنہوں نے کہا کہ کل لالو کی سزا کا اعلان ہوگا یعنی کل لالو یادف کو سزا سنائی جا سکتی ہے انہوں نے یہ بھی بتایا کہ دو بجے کا وقت مقرر کیا گیا ہے کل لالو کی سزا کا اعلان سنبھا ہے اب دیکھنا ہے کہ اس بار کتنے وقت کے لئے جیل جاتے ہیں لالو یادف